اچھا نیو منا اور اول منا اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اول منا تو وہ ہے کہ جو پہلے منا تھا ٹھیک ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسٹے فرمایا اور اسی مقام پر قیام کرنا سنت بھی قرار دیا گیا اب اس میں ایکسٹینشن ہو گئی تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو وہ نیو منا بن گیا ہے وہ تقریبا مزدلفہ کی حدود کے اندر ہے تو اگر اب جسا ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ منا میں قیام سنت کریمہ ہے اگر جان بوجھ کر بھی ترک کر دیا جائے جو کرنا تو نہیں چاہیے لیکن کرت کر دیا جائے تو فضیلت کا ترک ضرور ہے لیکن دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا نہ انسان گناہگار ہوگا یہ مسئلہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا تو اب اگر فرض کہلیں نیو منا میں آپ کا خیمہ ہے تو آپ اول منا میں نہیں آسکتے اپنے خیمے کے ساتھ آپ مقید رہیں گے یہ ضروری ہے تو پھر آپ وہی پر قیام کر لیں اب یہ تو ضرور ہے کہ جو سنت قیام تھا وہ آپ کا ترک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے یہ ایک شرع مجبوری ہے آپ اپنے مرضی سے خیمے سیلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ جو گورنمنٹ نے دیئے انہی میں آپ کو ٹھہرنا ہوگا تو پھر آپ وہی پر وقت گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یہ جو مسعہ ہے سائی کا مقام ایک جو پہلے والا تھا نا جانے آنے والا تھا اب جو رشد زیادہ ہوگی انہوں نے اس کو ایک کر دیا وہ ہو گیا ہے آنے کے لئے اور جو جانے والا ہے وہ بالکل الہدہ بنایا ہے نیا ایکسٹینڈ کر کے اب گویا کہ جب آپ گزر رہے ہیں تو وہ سابقہ مسعہ سے نہیں گزر رہے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں وہ تو صرف آنے کے لئے مختص ہو گیا ہے تو اب یہ بھی ایک شرع مجبوری ہے کیا کریں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہی جو اب ہم یہ سائی کر رہے ہیں یہ سائی کاؤنٹ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ مقام سائیڈ میں اٹ گئے تو وہ بلکل کاؤنٹ ہوگی کیونکہ جتنی ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے آگے والی چیز کے لئے بھی پہلے کا حکم ہوتا ہے اب دیکھیں جو مدینہ منورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں سارا کا سارا مسجد نبوی میں آ چکا ہے پورا مسجد نبوی میں اس کا مطلب ہے اب جو مزید نبوی کے علاوہ جو پورا بن رہا ہے وہ مدینہ ہی ہے مدینہ کے حکام ہیں اس پر اس تمام ایک شہر کے سٹی کے حکام ہیں تو وہ شمار ہوئی جاتا ہے اس میں تو یہ جو پھر مناسق کی ادائیگی ہے اس میں بڑا خیال کرنا یہ خیال کرنا کہ جی اس اولڈ میں کریں یہ بہت ہی مشکل ہے لاکھوں حاجی کرنے تو اس لئے بلا کراہت اس میں آپ سائی وغیرہ کر سکتے ہیں ایک مجھ سے کوئیسن ہی کیا گیا تھا کہ کیا اگر عذر نہ ہو تب بھی ہم ویل چیر پر تواف کر سکتے ہیں سائی کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک انسان میں طاقت موجود ہے بلا عذر اگر اس نے بیٹھ کے تواف کیا نہیں ہوگا اور اگر بیٹھ کے تواف سائی کی تو دم وغیرہ لازم ہو جائے گا کھڑے ہو کر ہی کرنا نہیں چل کر ہی کرنا پڑے گا اپنے پیروں پر ہاں اگر کوئی بہت ہی بوڑے ہیں گھٹوں میں درد ہے بیمار ہیں تو پھر بالکل ان کو اجازت ہے کہ وہ ویل چیر وغیرہ پر کر سکتے ہیں